بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا علیہ میں ہوں عمران آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب جنرل دنیا ایر فو ٹی وی اچھا دوستو آج آپ کو میں تھوڑا سا اپنا سائٹ کا ویزرٹ بھی کرواتا ہوں اور ایک کچھ آپ کو کام کی روٹین بھی دکھاتا ہوں جابز کے بارے میں کچھ بات کریں گے کیونکہ ہمیں جابز کے بارے میں آج کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے یہ سامنے سے آپ کو بتا دوں یہ آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں ایر پروڈیکٹس ایسے بتا رہا ہوں ایر پروڈیکٹس کا پروڈیکٹ ہے کام پہ اکسیجن یہ وہ فیکٹری شخص جیز بن رہی ہے ٹھیک ہے نیوم یہاں سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہے یہ سٹارٹنگ ہے نیوم کی یہ ہماری سائیڈ ہے شہر تھوڑا سا میری گاڑی کا وہ ہے مہلا ہوا ہے لیکن پھر بھی انشاءاللہ نظر آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ایک پومٹ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تقریباً میرے ہوئے انڈر چالی سے پچاس ہے یہ باہر اور کمپنی کو لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس سے آگے لائیو روڈ ہے پھر اس سے آگے پیچھے سمندر ہے بالکل ساتھ میں سمندر کے کنارے پہ یہ جو گرینیشنٹ ہے یہ سمندر کے کنارے ہی ہے یہ سامنے نیوم کا ڈیٹا سنٹر ہے ٹھیک ہے یہ جو ہمارا پروڈیکٹ چل رہا ہے اس پروڈیکٹ میں ہمیں ہوں یہ ابھی سیمسنگ کا ہے سیمسنگ کی یہاں موبائل فیکٹری بنے گی ان فیوچر اس میں اگر کوئی جابز پر رہا ہوئی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ضرور جابز ہوں گی یہ ہمارا یہاں سے بھی ہے وہ آگے بھی ہے کافی دور تک یہ پروڈیکٹ جا رہا ہے ہمارا ٹھیک ہے پھر وہ پیچھے بھی لگا ہوا ہے ادھر بھی جانا ہے ابھی اور میں ایڈے سیفٹی سپروائزر یہاں پہ جاب کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایک سیفٹی آفیسر ہے وہ نیچے باہر وہ نیچے سامنی شاید آپ کو ردر آ رہا ہوں ہم بیرگیشن کروا رہا ہے ٹمپریچر کافی اوپر چلا گیا ہے میں ہی ہی ہے میں آپ یہاں پہ آپ کو بتا دوں لیکن پھر بھی چدے ریاض جس طرح میں نے سنا ہے وہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اتنا نہیں ہے تھارٹی تھری تیکے ابھی کل تھارٹی تھری آج تھوڑا کم ہے ٹھیک ہے ہمارا یہ سارا حالانکہ میں وہ پیچھے بھی جو کٹنگ ہو رہی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سارے ہمارے کومیٹس لگے ہوئے ٹھیک ہے یہ ہمارے سامنے سائٹ آفیس پہ رہا ہے ٹھیک ہے جا آپ یہاں پہ کوئی بھی ہو کوئی بھی جا آپ کو کافی ٹف ہوتی ہے آپ کو اپنے کام میں صحیح پروفیشن ہونا پڑتا ہے کسی کسی میں اگر سیفٹی کی بات کرتے ہیں سیفٹی میں اگر آپ کو آپ کو سٹرک نہیں ہوں گے تو آپ کا کیریئر یا آپ سیکسس نہیں ہوں گے یہ چیز یہاں پہ ہے کیونکہ یہاں پہ کلائنٹ ہوتا ہے کنسلٹینٹ ہوتا ہے تو بھوڑی ویکلی روز کے وزٹ ہوتے ہیں بڑا بندہ کیا کہ آپ کو بھوڑا بندہ تانگ آجاتا ہے کیا کرنا یہ دوسری سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پانی کے ٹنکر بھی ہیں جو ڈیس کے لئے ہم کو یوز کرتے ہیں ڈیس روڈ پہ بھی مارتے ہیں لوڈنگ پوائنٹ پہ بھی مارتے ہیں تھوڑی بہت پانی تاکہ ڈیس نہ اٹھے یہ مٹیریل ہمارا جمع ہو رہا ہے یہ مٹیریلی مووو ہمارا قومی ہی ہے ابھی یہاں پہ ابھی مجھے بھی کنفرم نہیں ہے کیونکہ مجھے اس پروڈیکٹ پہ آئے ہوئے تقریبا آپ پہلے پہلے پہ پروجیکٹ میں دیکھتے تھے اور تھا اب اس پروڈیکٹ میں مجھے آپ نے تین چار دینی پہ مجھے نہیں پتا کہ اس کی کنسٹیکشن کی فیکٹری کی بھی ہماری کمپنی نے کرنی ہے یہاں پہ کنسٹیکشن اس طرح کی ہوگا یہاں پوٹیبول یہ بندے کام کر رہے ہیں یہ بندے کام کر رہے ہیں یہ اور کوئی ساب کنٹریکٹر رہے ہیں یہ دیکھوں گا اگر اس میں ہوئی تو پھر تو انشاءاللہ کتیر جابس ہوں گی پھر اپنی کمپٹی کے بارے بھی آپ کو بتاؤں گا یہ آپ دیکھ ستے ہیں بلڈوڈر بھی لگے ہوئے ہیں ٹریلے بھی لگے ہوئے ہیں وہاں سیاں پیچھے سے مال جو میں دیکھایا آپ کو اٹھاتے ہیں اپنی کھتے ہیں یہ ہمارا سرویر ہے یہ گھوم رہے ہیں وہ ہمارا سی ایم گھوم رہا ہے پورا دین ہم لوگ یہ ہے کہ بس گاڑیوں میں ہی گھومتے رہتے ہیں یہ گندہ ہمارا سورڈرنی ہے بچے رہاں کے دوب میں لگا ہوا ہے تو تین بار اس کو پھونی دیا ہے اس در سے ہمارے ہافیس کا بھی ہوئے ہیں یہ اہتر بھی امام ہے وہ اس کمرے بھی امام ہونڈ رہے ہیں امام انس کے ٹوئیلٹس پارکنگ فیکٹری کا پارکنگ اریہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ان کا ویل فیئر بھی ہے کیفیٹیریہ ٹائپ تھوڑا فیکٹری سے باہر ہوگا وہ ڈیزائن جو سرویئر سے میں نے پوچھا تھا یہ بھی پیچھے بھی یہ کہیں سے ڈاؤن کرنا ہوتا ہے کہیں سے اپر کرنا ہے کافی لمبا روٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ایک اور بات بتاتا ہے کہ یہاں پہ سرودیہ میں آپ فورمن سپروائزر سرویئر سیفٹی آفیسر سیفٹی جنی ہے سیفٹی آفیسر باقی تو منیجر برا یا کون کو اور ایک بندے کو گاڑی دی جاتی ہے یہاں پہ کام کرنے کا یہ سب سے اچھا فائدہ ہے اب وہ باڑی دی جاتی ہے قدوب میں اتنے خباری نہیں کرنے پڑتی ہے کوئی کوئی کرٹیکل ایشو ہو جائے تو جس میں آپ کو باہر جانا پڑتے ہیں وہ آخری ہی ہمارے جو رولر برا ہے ٹھیک ہے وہ آگے پانی کی ٹنکر برا یہاں تک ہماری سائیڈ ہے ٹھیک ہے اس پوری سائیڈ کو ہمیں اسپروائز کر رہا ہوں یہ ایک لٹکہ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا پاکستانی سیفٹی آفیسر کے ساتھ سے جاب کر رہا ہے اور الحمدللہ کسی بھی آپ یہاں پہ فیلڈ میں آتے ہیں چاہے آپ لیبر ہیں چاہے آپ کارپینٹر ہیں چاہے آپ سٹیل فکسر ہیں کوئی بھی ہو تو اس میں آپ کو صحیح پروفیشنل ہوں آپ کو جاب آپ کو آپ کی سپیک چاہے آپ عربی بولتے ہیں انگلیش بولتے ہیں زبان کا اتنا وہ نہیں ہے تو آپ کو جو آپ کی سپیکنگ لیول ہے وہ آپ کو اچھا ہونا چاہیے آپ کو بول چالا اچھی ہونے چاہیے آپ تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے آپ کو کوئی روپ نہیں سکتا کہ آپ کامیاب نہ ہو یہ سب سے امپارٹنٹ میرے لیے میں جو میں نے امضرب کیا ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ جتنا آپ اچھا بولیں گے اچھا کسی کو کنوینس کر سکتے ہیں یہ بیڑی اچھی چیز ہے کہ آپ لوگ یہ چیز بھی سیکھیں بول چال اچھی سیکھیں اچھے الفاظ کا چناہو کریں تو آپ کو کامیاب ہوں گے کسی بھی فیلڈ میں ہوں یہ فینس بھی کھل رہی ہے فینس کو تھوڑا سا آگے کرنا ہے یہ بھی ہماری کمپنی کر رہی ہے تو بعد لوگ دوب سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ دوب پہ بھی ہے اور نیکس من سے جون سے جون فیفٹین سے یہ ہو جاتا ہے کہ پھر تین گھنٹے بارہ سے تین بھائی تک رہی ہو جاتی ہے تین گھنٹے کی اس کی کوئی سیلری ویرہ نہیں گٹی جاتی وہ اسی طرح کام ہوتا ہے اللہ تو لیو آپ کی روٹین ہوتی ہے وہی سیلری آپ کو ملتی ہے وہی سارا کچھ اس کے اپنے روٹین کے ٹائم کے بعد آپ کام کریں گے تو آپ کو پھر اوبر ٹائم میں دیا جاتا ہے لیکن جو آپ تین گھنٹے ریس کرتے ہیں اس کے کوئی آپ کی ڈیٹیکشن نہیں ہوتی سیلری کی یہ خودیہ کا ماشاءاللہ بہت اچھا قانون ہے تو آپ انشاءاللہ کل ایک اور بلوگ کے ساتھ آپ کس کی دن میں آدھر ہوں گا تو آج کے لیے یہی آپ کو متسکتا بلوگ دکھانا تھا کہ سائٹ بیس ایک کام ہوتا ہے نارمل نہیں ہے اتنا کوئی سختی یا جو لوگ نئے آنا جاتے ہیں گرمی یا اس سے جو سے گبرانے کا لی بات نہیں ہیں آپ کو ہر طرح کی ویل فیئر جو لوگ لیبر کام کرتے ہیں ان کو ہر طرح کی ویل فیئر فیسیلیٹی دی جاتی ہیں ان کو پراپر ری ڈاکٹر ہوتا ہے پراپر ٹھنڈا پاؤنی ہوتا ہے کھونا اچھا دیا جاتا ہے ار طرح کی سوالوں دی جاتی ہیں کوئی ایسا ہیٹ ویو کا ہو یا کوئی اور بھی ہو تو آپ کو ہر طرح تر ٹائم فیسٹ ایٹ دی جاتی ہے پھر ہر سپیٹل ہیں سرکاری ہر سپیٹل ہیں نیون کا ہر سپیٹل ہیں ایر طرح کی آپ کو فسیلیٹی دی جاتی ہے تاکہ آپ لوگوں کی سیاد کا آپ لوگوں کا خیال رکھا جائے تو ان چھوٹی موٹیچوں سے آپ لوگوں نے گبرانا نہیں ہے پھر بھی اگر آپ لوگوں سے چیدی سمجھ نہیں آتی آپ مجھے پریز بریت کلو کمیٹرز پوچھ سکتے ہیں اچھے آدم کو شکر رکھا کہ آپ لوگوں کو ایر ایک جاپ کے بارے میں جو ہماری فیلڈ سے نہیں ہوگی اپنے سینئر سے اس سے پوچھ کے آپ کو سمجھ نہیں آتی تو بلیٹ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں انگری بلاک میں اللہ حافظ